بسم اللہ الرحمن الرحیم سر بڑی سہر حسل گفتگو کی ہے اور گلانی صاحب نے بھی اور محترم چودری اقبال صاحب نے بھی سر اپنی تجاویز بھی دیں ہیں سر ہمیں جو ہے میرے میں مجھے بھی بہت زیادہ احترام ہے ذاتی طور پر منسٹر صاحب کا میرے لیے بہت محترم بھی ہیں اور میرے لیے بڑے بھائی کی حیثیت ہیں لیکن سر ہمیں انہوں نے بتایا کہ گندم کی ریکارڈ پیدا بار رہی ہمیں انہوں نے بتایا کہ چاول کی ریکارڈ پیدا بار ہوئی اور جو گلانی صاحب نے فگر بول ہے یہ اس کا اپنا کوٹن کا اثر وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ایکچوال فگر ہے وہ اس سے وہ کوئی سیون کے قریب ہے نائن کے قریب نہیں ہے سیون پوائنٹ سمتنگ کہیں پہ پچھلے دنوں بھی جو ہے ملک کے جو لیڈنگ اخبار آتا ہے ان کے اندر اس کا ذکر آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے ریکارڈ جائنا پیدا بار ہوئی ہے جنابے سپیکر جنابے چیئرمن آپ بھی کاشتکار ہیں اور یہاں پہ بیٹھے اکثر لوگ میسٹر صاحب سمیت ہم کاشتکار ہیں سر اس میں سر کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا کاشتکار جو ہے بہت منتی ہے اور یقین مانے کہ جو فصل ہوئی ہے وہ اللہ کی مہربانی کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف کاشتکار کی محنت سے ہوئی ہے اگر ان کی قابلیت کی وجہ سے کوئی تبدیلی آنی ہوتی اس گورنمنٹ کے کسی انیشیٹیو کی وجہ سے تو سر ہم چیزیں جس طرح کہا ہمارے ایکس منسٹر صاحب نے چوہدی جعفر صاحب صاحب نے سر تو پھر ہم جو ہے نا کہ کچھ تو یہ بتاتے ہیں نا کہ ہم نے یہ نیا سی ڈیٹروڈیوز کیا جس کی وجہ سے زیادہ پیداوار ہوئی ہم نے خاد کا ریٹ کم کر کے دیا یا کاشتکار کو ایزیلی اویلیبل کر کے ہم نے فائدہ دیا اور اس سے ہوا سر اس وقت جس طرح انہوں نے کائے کہتی ہمیں مشورہ بھی دیں آپ کی بہت ساری جو کٹیویٹیڈ لینڈز ہیں سر وہ کنورٹ ہو رہی ہیں جو اینا کارٹن سے اس کے اوپر مکی کے اوپر اب اس وقت سر اس کا جو اینا ہارویس سیزن ہے آپ کے سامنے ہیں سر کہ اس کا انٹرنیشنل ریٹ دیکھ لیں سر کوئی اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں نہیں سکتا وہ جب تک کاشتکار کے پاس رہے گی اس کا خریدار بھی نہیں ہے اس کا کوئی ارسان حال بھی نہیں ہے اور جو آج سے کچھ مہینے پہلے جب پشلی جب ہماری یہ آئی تھی مکی کی تصل تو اس کے اوپر جو ایک ڈیلنس آف ڈیمنٹ ہمیں نظر آیا تھا پاکستان کا وہ یہی تھا کہ جتنے کا ہم کون ایکسپورٹ کر رہے تھے اتنے کا ہی پاموئی لا رہا تھا تو ملیشیا کے ساتھ آپ اتنے کا کون بھیج رہے تھے اور اتنے کا ہی پاموئی لا رہا تھا تو آپ کیا ایک بیلنس آف ڈیمنٹ یا ایک کریئٹ ہوا تھا تو سر آج اس کی ایکسپورٹ کو بھیلے بہانوں سے ڈسکریج کیا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے سب سے زیادہ اس گورنمنٹ میں آکے سنا کہ جی مافیا ہمیں کچھ نہیں کرنے دے رہا تو حضور والا اس کے اوپر بھی اب مافیا آ چکے اور اس کو ریگلرائز کرنے کے بہانے اور اس کو کہ جی سٹریم لائننگ کے بہانے اس کے اندر جائے نا سر مختلف قدغنے لگائی جاری ہیں تاکہ چھوٹا تاجر اور جو ایک قوالٹی جو یہ ہے کون جو اس کو ایکسپورٹ کر رہے تھے کہ جی وہ رک جائیں اور پھر اس کے اندر وہی آ جائے ہم نے اس گورنمنٹ میں دیکھا سر کہ گورنمنٹ ہمیں جو ہے کاشتکار کو کچھ بھی نہ دے ہمیں دو چیزیں چاہیئے سر ایک تو ہمیں نئی مارکیٹ تلاش کر کے دیں ہم نئی چیزیں کیا کاشتکار سکتے ہیں جب کوٹن کے جو سیڈ ہیں کوٹن جو اس وقت ہو رہی ہے سر میں کوٹن بیلٹ کے بلکل اسی ایریا کا ہوں آپ بھی اسی ایریا کی ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کوئی تریجین جو سیڈ نیا نہیں انٹروڈیوس ہوا یہ اللہ کی مہربانی کے بات جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی موسم نے ساتھ دے دیا تو کوٹن کے کاشتکار کے بات پیسہ گئے ہے یہ ماننے والی بات ہے لیکن وہ اب ان کی جب نظر پر جائے گی خدا نہ کرے کہ پرائم نیسٹر اس کا نوٹس لے لیں اور کاشتکار کا کاشتکار بھی باقیوں کی طرح روتا ہوا پایا جائے سر سر یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے اپنے لیے 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 ہیں یہ ٹریکٹرز اور جو انسٹرومنٹس ہیں سر سر آپ ٹریکٹر کا ریٹ دیکھ لیں کہ اس گومنٹ میں آکے چار لاکھ بڑھا ہے سر فی ٹریکٹر تو کاشتکار کو خیرات نہیں چاہیے سر ہمیں ہمارا جائز حق دے دیں یہ ابھی پیچھے پیڈی کی فصل گزری ہے سر نومبر میں آپ دیکھ لیں کہ جس وقت وہ لوگ ہم کاشتکار بیچ رہا تھا تو اس کا ریٹ پھر رہا تھا بائیس سو انیس سو اکیس سو یہاں پہ اور جیسے ہی وہ کاشتکار سے گئے سر وہی جو رائس تھا وہ بک رہا تھا تین ہزار اکتیس سو روپیہ تو اگین کہ جس ملک میں مافیا نہیں چلنے دیرہ سر اچھا سر جہاں تک تعلق ہے کہ جو ہمیں انہوں نے سبسیڈی دی کھادوں کے اوپر سر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سبسیڈی کاشتکار کے نام پہ آتی ہے وہ چلی جاتی ہے مثال شگر کے ان کے کاشتکار کو جو سبسیڈی ہے وہ شگر مل اونر کے پاس چلی جاتی ہے تو سر کاشتکار تو پہلے مظلوم ہیں کہ ہماری جو پروڈک پروڈیوس ہے اس کی قیمت جو ہے ہمارا بائیر تیہ کرتا ہے تو ہماری سبسیڈی بھی اس کے پاس چلی گئی تو اس کے بعد وہ ہمیں کیا دے گا جو آپ نے اس میں دی کھاد میں سبسیڈی سر جو آتے ساتھ اس گورنمنٹ نے ماف کیا تھا وہ بلینز آف روپیز ہے سر میرے پاس اگزیکٹ فگر نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ کے بحاف پہ کھاد فیکٹریوں نے کاشتکار کی جیب سے نکالا تھا اور اس پیسے کو جو ہے پرائیم نسٹر نے ایک ہی باری ویور دے دیا اور وہ پیسہ کاشتکار کی جیب سے بھی گیا اور گورنمنٹ کے خاتے میں بھی نہ گیا جہاں تک سر تعلق ہے کہ تئیس جون سے سپٹیمبر تک وہ چیزیں جو فیکٹریز تھی بند تھی تو میں کہتا ہوں کہ کیوں پری ایمٹ نہ کیا گیا اور کیوں متبادل انتظام نہ سوچا گیا اور سر اس وقت جو ہنگامی بنیادوں پہ سر کاشتکار کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کے اوپر سر اس کا اختیار رہتا ہے زیادہ سے زیادہ دس دن اس کے بعد وہی مافیاز جنہوں نے اس ملک میں بہت ترقی کی ہے ان تین سالوں میں ہم نے دیکھا ہے ان کی ہتھیں چڑھ جاتا ہے سر خدارہ اب اس وقت کون کو جو ہے نا یوں کاشتکار کے اوپر جو ایک لوٹ کا جو ایک سماہ بنا ہوئے اس کی جو انٹرنیشنل پرائس ہے اس کو تو کم از کم انشور کر دیں ہمتے شکریہ سر پاپا پاں کھائی ڈوڑیو جی جی موسیقی